سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوف خدا کا جنت سے کیا تعلق ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے خشیت خشوع کا ہونا ایک احساس کا ہونا ایک محبت کا ہونا اور پرہیزگاری کا ہونا یہ ایک الگ کیفیت ہے ایک خوف کا ہونا خوف جس کے اندر ڈر کا انصر شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے ہماری محبت اس کے اندر کئی شاخیں نکلتی ہیں لیکن جہاں اللہ کا جلال ہے قیامت کا عالم ہے میزان ہے آمال ہے اور جہاں اللہ تعالی کا فرمان کہ من الملک اليوم آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے اور جہاں معاملہ ہے جواب دینے کا تو ان تمام چیزوں کو یک جا کرو تو انسان کا ایک ایک رنگ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت یہ خوف اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی کیا مراد ہے کہ ایک دن میں نے اپنے آمال کا حساب دینا ہے اپنے رب کو تو یہ آمال لے کر جاؤں گا اس کے آگے اس کی اتنی نعمتیں اتنی کرم نوازیاں اور میں بدبخت گناہدار سیاہکار یہ عمل لے کر اپنے رب کے آگے جاؤں گا کہ ریا کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں گناہوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں نیکیوں آخ خالی پڑی ہوئی ہیں اس چیز سے ڈرا کہ اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا اس کی عدالت میں کیسے کھڑا ہوں گا اس دن اس کے آگے کھڑے ہونے سے جو ڈرا تو پھر اس نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے گناہوں سے بچا برائیوں سے بچا شیطنت سے بچا شیطان کے خطوات سے بچا اس کے ہتکنڈوں سے بچا تو اللہ عز و جل پھر ایسے بندوں کو ارام میں پتائے کیا دے گا خود فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ تو ایسے ڈھرنے والے کو دو جنتیں دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خیال کرنا کہ نوازنے والی ذات اس رب کی ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں تو وہ دینے والا رب حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تفسیر خزائن الارفاد میں فرماتے ہیں کہ جسے اپنے رب کی حضور روز قیامت موقوف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ معاسی ترک کرے اور اپنے فرائض بجا لائے ایسے شخص کے لیے دو جو جنتیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے اس پر میں آپ کو بازابتہ درس پہلے دے چکا ہوں کہ جنت نعیم کیا ہے اور جنت عدن کیا ہے اس درس کی آخر میں میں اس کے لنکس آپ کو دے دوں گا جہاں ویڈیو ختم ہوتی ہے اور اس کے لنکس میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں اور کومنٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پر رسائی میں آسانی ہو جائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دو جنتیں جنت عدن اور جنت نعیم اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ عز وجل سے ڈرنے کے سلے میں ایک جنت تو اس لیے دی جاتی ہے اور ایک جنت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس نے شہوات کو ترک کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ بھی نصیب فرمائے خشید بھی نصیب فرمائے اور اس کے آگے کھڑے رہنے کا خوف بھی نصیب فرمائے اور اس کی رحمت کی امید بھی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہو گناہوں سے اللہ بچائے رحم کرے اپنا رحم کرے ہماری ہمارے آل ہماری اہل کی دنیا اور آخرت سمر جائے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے تمام آگے کی منزلیں آسان ہو جائے دنیا میں امتحانات سے بچائے آف و آفیت میں رکھے بیماریوں سے بچائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں